اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیزان امان آج مارچ 1971 کی ساتھ تاریخ ہے اور درست قرآن کریم کا آغاز سورہ ان نساء کی آیت 175 سے ہو رہا ہے 4 over 175 سورہ ان نساء کی یہ آخری آیات ہیں اور قرآن کریم کا انداز یہ ہے کہ وہ اپنے چپٹر یا صورت کے آخر میں بات کو سمتا کر سمجھاتا ہے جسے ہم انگریزی میں ساما پترنا کہتے ہیں اور اس سمتانے کا بھی اس کا انداز بڑا ہی نرالہ بڑا ہی موجزانہ ہے آخر میں بات یہ کہی گئی تھی کہ قوموں کی تباہی اس وقت ہوتی ہے یا وہ دین کے معاملے میں غلوب کرتے مبالغہ کرتے پسلے درست میں یہ بات سامنے آ چکی تھی کہ دین اپنے مقام سے گرتا اس وقت ہے جب اس میں مبالغہ کیا جاتا ہے اور مبالغہ یہ ہے کہ جس مقام پر کسی کو رکھنا چاہیے اسے اس مقام سے آگے بڑھا دیا جاتا ہے مذہب کے معاملے میں کوئی اہل مذہب بھی اپنے کسی بذرگ کی کان میں گستاخی نہیں کرتا یعنی اسے وہ اس کے مقام سے نیچے نہیں گراتا وہ کرتا یہ ہے کہ اسے اس مقام سے اونچا لے جاتا ہے اور اسی کو غلوب کہتے ہیں اور قرآن کہتا ہے کہ بس یہ وہ غلوب ہے کہ جس میں وہ شیع اپنے مقام پر نہیں رہتی دین تعدیل کا نام ہے ہر شیع کو اس کے صحیح مقام پر رکھنے کا نام ہے ظلم کسی شیع کو اس کے مقام پر نہ رہنے دینے کا نام ہے تو اس میں تنقیس ہو یعنی کسی کو نیچے اتار دیا جائے تو اور اس میں غلوب ہو اس کے مقام سے آگے بڑھا دیا جائے تو دونوں صورتوں میں دین باقی نہیں رہتا تباہیاں آ جاتی ہے اب آپ دیکھئے اس غلوب کا مدار خالص جذبات پر ہے آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے اس غلوب کے لیے جو ایک شیر پڑھا تھا کہ جو سمجھوں اور کچھ خاکِ عرب میں سونے والے کو اگلی بات یہ تھی کہ اس کے لیے دلیل کیا ہے تمہارے پاس تو اس نے دلیل کی بجائے کہا یہ کہا کہ مجھے معذور رکھ میں مستے صحبہ محبت ہوں یعنی یہ خالص جذباتی چیز ہوتی ہے اس کے لیے دلیل نہیں ہوتی جو زیادہ پوچھا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ کہ یہ تو وہ شئے ہے کہ جو نشہ پینے سے ہی آسکتا ہے دوسرے کو سمجھایا جا ہی نہیں سکتا تو یہ چیز جذبات سے متعلق ہے اب اس چیز کی تردید کرتا ہوا چلا آرہ تھا قرآن اور عزیز آنے مند دیکھئے ایک لفظ جو اس نے اس کے بعد استعمال کیا کہ یہ چیزیں تم نے اپنے خیالات سے وضع کی اپنے ذہن سے تراشی اس میں تمہارے جذبات کا تعلق تھا دین یا ایوہ الناسو قد جا اکم برحانم من ربکم خدا کی طرف سے تمہارے پاس دلائل آتے ہیں آپ غور کر رہے ہیں کہ قرآن بات تو یوں نظر آئی جیسے اس قرآن کی ایک صفت بیان کی گئی ہے ایک اس کے متعلق کے کس مقام پہ برحان لائے ہے قرآن غلوم کے لئے تم صرف جذبات بیش کر سکتے ہو تمہارے پاس برحان نہیں ہوتا اور دین کی بنیاد برحان پر ہوتی ہے غلوم کی تردید میں جو کچھ کہا گیا تھا اس کے بعد آپ دیکھئے کہ ایک لفظ میں قرآن نے اس کو سمٹا کے رکھ دیا دین کی بنیاد دلائل پر ہوتی ہے عقل پر ہوتی ہے غلم پر بصیرت پر فکر پر تدبر پر شعور پر وہ دوسروں سے بھی یہ مطالبہ کرتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اگر تم سچی ہو دلیل لاؤ میں بھی دلیل پیش کرتا ہوں عدو الاربکم علا بصیرت ہوں عدو الاللہ علا بصیرت ہوں انا ومن اتبانی ہم جو خدا کی طرف تمہیں دعوت دیتے ہیں علا وجل بصیرت دعوت دیتے ہیں علم و بصیرت کی بنیاد پر دعوت دیتے ہیں میں بھی ایسا کرتا ہوں اور میرے مطبع جو ہوں گے وہ بھی ایسا کریں گے وہ بصیرت صاحب آئے محبت نہیں کہیں گے دلیل دیں گے جو کچھ وہ کہیں گے یہ کہتا ہے کہ ہم جو تمہارے پاس لے کے آئے ہیں تو برحان لے کے آئے ہیں دلیل لے کے آئے ہیں ریزن لے کے آئے ہیں اس لیے ہماری دعوت اس کی بنیاد برحان پر دو ایک چیز تو ہوئی یہ برحان برحان کرتی کیا ہے اگلا لفظ ہے وَأَنزَلْنَا عَلَيْتُمْ نُورًا مُبِينًا یہ جو ہم نے کہا ہے کہ برحان والا قرآن ہم نے دیا ہے تمہیں یہ ہے کیا تاریکی میں اندھیرے میں ہوتا کیا ہے پہلی چیز تو یہ ہے کہ تاریکی ایک ایسی چادر ہے وہ اس طرح سے ڈھامتی ہے ہر شائقوں کے کچھ شائقہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کونسی چیز کہاں رکھتی ہے یہ عجیب قسم کا ایک بردہ ہوتا ہے کمرے میں مختلف چیزیں پڑی ہوں اس کے اوپر اگر آپ کو ایک پردہ ڈال دیں موٹے سے موٹا اگر چادر بہت بڑی سی دری بھی ڈال دیں پھر بھی پتہ لگتا ہے کوئی اونچی ہے کوئی نیچی ہے کچھ نہ کچھ توستان دادا ہو جاتا ہے لیکن جب تاریکی چھا جائے تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں نشیب و فراز تک بھی سب ختم ہو جاتے ہیں گویا وہ ایک ایسا سمندر ہوتا ہے جس کے اندر یہ سب چیزیں گم ہو جاتی ہیں کسی شاہ کے متعلق علم نہیں رہتا تو انسی چیز تہاں رکھی ہے میں نے ابھی ارز کیا تھا کہ ظلم کے متعلق ظلم تو کہتے ہی اس کو ہے کہ جس شاہ کو جس مقام پہ ہونا چاہیے وہ وہاں نہ ہو غلوب میں یہ ہوا تھا وہ کہتا ہے کہ یہ یہ کیوں ہوتا ہے کہ کوئی شاہ اپنے مقام پہ نہیں رہتی وہ کہتا ہے تاریکی ہیں جس کی وجہ سے یہ نظر نہیں آتا اور پھر تاریکی کا دوسرا نص یہ اندھیرے میں تو رسی بھی سامپ بن کر دراتی ہے انسان اب فیصلہ نہیں کر سکتے آپ تاریکی میں کہ یہ سامپ ہے یا رسی ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ ہر چیز اپنے مقام پہ ہے یا نہیں اور یہ دیکھنے کے لیے کہ اس شاہ کی اصلیت کیا ہے وہ رسی ہے یا سامپ ہے کرتے آپ کیا ہیں آواز دیتے ہیں کہ ذرا دیا لانا بھئی چراغ لانا ذرا محمتی لانا ماچس جلانا روشنی ایک ایسی چیز ہے کہ جو یہ بتا سکتی ہے ایک تو یہ کہ ہر شاہ کی حقیقت اور اصلیت کہ یہ دسی ہے یا سامپ ہے اور پھر یہ کہ ہر شاہ اپنے مقام پہ پڑی ہوئی ہے یا نہیں روشنی کا یہ کام ہے اس نے جب کہا ہے کہ ہم نے جو تمہیں دین دیا ہے اس کی بنیاد برحان پہ ہے دلیل پہ ہے کہا یعنی وَأَنزَلْنَا اِلَيْكُم نورم مبینہ ہم روشنی لائے ہیں تمہارے خود روشنی کی ایک صفت بیان کی ہے میں نے از کیا تھا نعزیزان مند کے قرآن کا اجاز اس کے الفاظ کے انتحاب میں قرآن قریب نورم مبین روشنی خود روشنی واضح ہے اور دوسری چیزوں کو واضح کرتی ہے دوسری چیزوں کو واضح کرتی ہے روشنی یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے یہ پہلی چیز جو قرآن نے کہی ہے اپنے مقلق وہ بھی بڑی اہم ہے چراغ اگر کہیں جلتا ہو تو اس کے لئے آپ کو کوئی دوسرا چراغ لانے کی ضرورت نہیں ہوتی جو بتائے کہ یہاں دیا رکھا ہے روشن چراغ آفتاب آمد دلیل آفتاب جسے کہتے ہیں روشن چراغ یا روشنی جو ہے لائٹ جو ہے وہ اپنے ذات کے بتانے کے لئے کسی دوسری روشنی کی محتاج نہیں ہوتی وہ اپنی دلیل آپ ہوتی ہے قرآن کریم کو سمجھنے کے لئے خارج سے کہیں کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑتی کسی اور چیز کی ضرورت نہیں پڑتی یہ ایک جگمگاتا ہوا دیا ہے چراغ ہے قرآن نے اسے کہا خود اپنے متعلق اس لئے یہ اپنی نمود کے لئے کسی دوسری روشنی کی اس کو ضرورت ہی نہیں محتاج ہی نہیں ہے یہ یہ جگمگاتا ہوا چراغ ہے یہ غلط ہے کہ سب قرآن کو سمجھنے کے لئے اٹھارہ علوم کی ضرورت ہے یہ ناقص ہے یہ غیر مکمل ہے یہ اس کی تکمیل فلان چیز سے ہوتی ہے قطن نہیں روشنی کی ذاتے ہی مکمل ہوتی ہے وہ اپنی نمود کے لئے اپنی ظہور کے لئے کسی دوسری روشنی کی ضرورت نہیں ہوتی جیسا میں نے پہلے مثال کے طور پر کہا ہے کہ جلتے ہوئے روشن چراغ کو ہم کسی دوسرے دیئے سے جا کے نہیں دھونتے وہ اپنا پتہ آپ دیتا ہے کہ میں یہاں ہوں قرآن اپنے سمجھنے کے لئے کسی خارجی روشنی کا محتاج نہیں علم و فکر کی روح سے اسے سمجھا جاتا ہے جیسے چراغ کو دیکھنے کے لئے روشن آنکھ کی ضرورت ہوتی ہے اندھی آنکھ سے دیا جلتا ہوا بھی نظر نہیں آساکتا ادھر دیدہ بینہ ہونا چاہیے جسے علم و بسیدت اور فکر و تدبر کہا جاتا ہے دیدہ بینہ اور چراغ روشن پھر کسی تیسری چیز کی ضرورت نہیں پڑتی چراغ روشن نہیں ہے تو بینہ آنکھ کچھ کام نہیں دے سکتی جیسے کہ اندھیرے کمرے میں اندر آنکھ کام نہیں دیتی چراغ روشن ہے اور آنکھ اندھی ہے پھر بھی چراغ آپ کے لئے بے فائدہ ہے کچھ کام نہیں دے سکتا روشن چراغ اور دیدہ بینہ قرآن کریم فکر انسانی بس یہ کافی ہے دنیا میں سمجھنے کے لئے حقائق نور المبین خود روشن ہے اور ہر شیئر کو روشن کرتا ہے لہٰذا جب اس کی روشنی میں دیکھا جائے کہ کس چھے کا تاؤن سا مقام ہے تو اس کے بعد پھر تواہم پرستی کی کہیں گنجائشی باقی نہیں رہتی یہ جہاں جہاں آپ نے ان لوگوں کو ان انسانوں کو ان قوتوں کو خافترت کی ہوں یا انسانوں کی ہوں ان کے مقام سے جو آگے لے گئے ہیں آپ غلوم کیا ہے آپ نے تو یہ تواہم پرستی ہے آپ نے قرآن کی روشنی میں ان چیزوں کے مقامات کا تائین نہیں کیا قرآن کی روشنی میں تائین مقام یہی ہے خدا سب سے بڑی قوتوں کا مالک کائنات کی ہر شہے اس کے قانون کے تابع متخر کر دیگے انسان خدا کے دیئے ہوئے افتیار و ارادہ کا مالک وہ ان تمام اشیاء کائنات کا علم حاصل کر کے قوانین کا علم حاصل کر کے ان کو مسخر کر سکتے ہیں نہازہ خدا کے نیچے انسان کا مقام انسان کسی اور شہے کے سامنے جھٹنے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا یہاں کسی انسان کے دل میں کسی دوسرے انسان کا کسی قسم کا خوف یا خسن تاری ہوگا انسان اپنے مقام انسانیت سے گر جائے قرآن کریم انسان کو اس کے اپنے مقام سے آگاہ کرنے کے لیے آیا ہے بڑی عظیم آیت ہے لیا ان میں سے نہ ہو جانا کہ جنہوں نے خدا کو بھلا دیا خدا کو بھلا دیا کیا ہوا اسے یاد رکھ لیا تو کیا ہوا اسے بھلا دیا تو کیا ہوا اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ کے مقام سے بھی جاتا ہے خود فراموشی اس کا نتیجہ ہوتا ہے انسان اپنے مقام کو فراموش کر دیتا ہے خدا کو فراموش کرنے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے جسے آپ کہتے ہیں خدا کا ذکر اس کو سامنے رکھنا قرآن کریم کا وہی تو ذریعہ ہے ذکر پیسی کو کہا ہے قرآن میں اس کا مقصد کیا ہے وہ انسان کے مقام سے اگاہ رکھتا ہے اسے بھلا دیا جائے تو انسان اپنے آپ کو بھول جاتا ہے یا تو پھر فیراؤن ہو جاتا ہے غلو کی طرف جائے اور اگر یہ چیز نیچے کی طرف آئے تو پھر وہ کاکھ مصیدہ ہو جانتا ہے جدہ جی کرے آکھل اتاردہ تو رہ جائے بہت بڑا مقام ہے نا آپ کے ہیں ہو جا کاکھ مصیدہ جنہوں کہنے شرف انسانیت سے گری ہوئی چیز قرآن کریم انسان کو اس کے مقام سے آگاہ کر اس نے یہ کہا ہے کہ اس میں تمہارا ذکر ہے اور عربی زبان میں ذکر شرف اور مجد کو کہتے ہیں قرآن میں خود تمہارا ذکر ہے اس لئے اس نے اس کو نور مبین کہا کہ خود روشن ہے کسی دوسری روشنی کا محتاج نہیں ہے اور ہر شے کو روشنی کا قائدہ ہے ہر شے کے مقام کو متین کر دیتا ہے خدا کا مقام کائنات کی چیزوں کا مقام انسان کا مقام رسول کا مقام ہر شے ہر شخصیت کا مقام متین کر دیتا ہے یہ قرآن نے بتایا وہ پہلے سے وہ غلو کے متعلق بات کرتا چلا آ رہا تھا دونوں طرف کی چیزیں تھیں عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بنایا یہودیوں نے انہیں مقام رسالت سے نیچے گر کے ان کے خلاف عجیب عجیب قسم کے تحمتیں لگائیں اور کہا کہ ہم نے ان کو لانت کی موت مار دیا ہے ان کے صحیح مقام سے گرائیا قرآن نے آ کے کہا کہ عبد تھا وہ خدا کا رسول تھا یہ ہے مقام متصحیح کہا اس قسم کے مقامات کے تائین کے لیے خدا کی طرف سے جگمگاتا ہوا چراغ آ گیا اب تواہم پرستیوں کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہی اور جس قوم کے پاس یہ جگمگاتا ہوا دیا تھا دیا تو اب بھی یہ روشن ہے میں نے ارز کیا کہ دیا کی روشنی سے فائدہ وہ اٹھاتا ہے جس کی آنکھ روشن ہو اندھا نہیں اٹھا سکتا اس سے فائدہ دیا تو روشن ہے ہم اندھے ہو چکے ہوئے جہاں جہاں ہم نے انسانوں کو ان کے مقام سے بلاند کیا ہوا ہے مبالغے کیے ہوئے ہیں یہ ہماری آنکھ کی نابینائی کا اثر ہے قرآن تو ان کا صحیح مقام متعین کرتا ہے جو قرآن کی حقیقت پر ایمان لاتا ہے دیا لے کے سمرے میں چیزوں کے مقامات کا تعین کرتا ہے ما تصمو بہی صرف ہی مان لانے کی بات نہیں ہے تو ایک دفعہ صداقت کو مان لیا نا اور اس کے بعد تو اعتصام بڑی ضروری چیز ہے لازم پکڑنا کسی چیز کو استقامت اور صبات کے ساتھ اس کے ساتھ چمٹے ہوئے رہنا وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے پھر جمکے کھڑے ہو جاتے ہیں اس بات کے اوپر تو یہ ہیں جن کے اوپر فرشتے نازل ہوتے ہیں اس کے ساتھ اعتصام ضروری ہے یہ لوگ ہیں اور کرتے چلے جائے یہ قرآن عزیزہ نے من جس اجاز سے بات کہتا جاتا ہے ان کو کیا چیز ملے گی فضل اور رحمت قرآن کریم نے فضل کو یہ دنیاوی زندگی کی معاشی سہولتیں جو ہیں رزت جیسے آپ کہتے ہیں سسٹیننس کے سامان جیسے کہتے ہیں سامان عزیز جیسے کہا جاتا ہے جیسے معیشت یا معاشی چیزیں کہا جاتا ہے اس کے لئے قرآن میں فضل کا لفظ اس نے استعمال کیا معاشی سہولتیں جتنی بھی ہیں انسان کی یہ تبعی زندگی جو ہے ان کے لئے ضروری ہے لیکن قرآن کا مقصود صرف انسان کی تبعی نشو نماغ تو نہیں تبعی زندگی کی کے لئے سامان بہم پہنچانا تو نہیں یعنی صرف یہ نہیں یہ بھی ضروری ہے اس لئے کہ قرآن نے کہا ہے انسان کی انسانی صلاحیتوں کی نشو نماغ بھی اس کا فریضہ ہے اس کا نسبلین ہے اس کے پروگرام میں یہ ہے یہ چیزیں جن سے انسان کی انسانیت کی نشو نماغ ہوتی ہے اسے وہ رحمت سے تعبیر کرتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ اعتصام قرآن سے اعتصام کا نتیجہ ہوگا رحمت بھی ملے گی فضل بھی ملے گا معاشی سہولتیں بھی ملے گی اور انسانیت کی جتنی صلاحیتیں ہیں جن سے اس نے آگے ارتقائی منازل کو تیکھ کرنا ہے یہ بھی ساتھ اس کے ملتی چلی جائیں گی جسے کہتے ہیں دنیا بھی ملے گی اور اتبا بھی ملے گی آخرت بھی ملے گی حالانکہ یہ دونوں چیزیں ایک ہی ہیں یہ تو ایک سلسل ہے ندی کا بہرحال قرآن کہتا ہے کہ معاشی سہولتیں بھی ملیں گی انسانیتی نشو نماغ کے لیے جس سامان کی ضرورت ہے وہ بھی انہیں حاصل ہو جائے گا وَيَهْدِهِمْ اِلَيْهِ اِسْتِرَاطَمْ مُسْتَقِيمًا اور انہیں وہ خدا ایسے سیدھے اور متوازن راستے پہ چلائے گا مستقیم سیدھا ہی نہیں ہوتا بلکہ توازن کو دوش راستہ بھی ہوتا ہے جس میں نشیب و فراز نہ آئیں اس قسم کے راستے پہ چلائے گا لفظ جہاں تھا يَهْدِهِمْ اِلَيْهِ تو انہیں عام لفظی ترجمے کے اعتوار سے کہا جائے گا کہ وہ انہیں اپنی طرف آنے والے راستے کی اوپر چلائے گا اگرچہ بات یہ اس سے پہلے بھی کئی دفعہ آ چکی ہے لیکن کیونکہ ہے بڑی اہم اس لیے میں چاہتا ہوں کہ جہاں بھی اس قسم کی چیز آئے مختصر الفاظ میں ہی صحیح اس کی طرف اشارہ ضرور کر دوں خدا کے متعلق ہمارے ذہنوں کے اندر اور محدود ذہن انسان کا کچھ ایسا ہی تصور کر سکتا تھا اس کے لیے ذہن میں یہی ہے کہ وہ کہیں ہے اور جگہ اس زندگی میں ہم تصور کرتے ہیں تو وہ کچھ عرش کے اوپر آسمان کے اوپر آسمان پہ کوئی عرش ہے وہاں ہے وہ کسی وقت بھی آپ ذہن میں لائیے آپ دیکھیں گے ذہن میں آتا ہی کچھ اس قسم کا ہے محدود ذہن ہوتا بھی مجبور ہے اصل میں وہ ٹائم اینڈ سپیس سے مکان اور زمان کی حدود سے آگے جا نہیں سکتا اور اس کا اوپر ہونا تو یہ ہے کہ جب ہم کچھ بھی نہ کہیں آپ دیکھتے ہیں اتنا اشارہ جو ہے املی کا اوپر کی طرف تو اس کے مان ہی خدا ہوتا ہے اوپر والا دیکھتا ہے جو ہم روز کہتے ہیں تو گویا اس زندگی میں بھی ہمارے متعلق ہم ذہن میں جب لاتے ہیں خدا کا تصور تو کسی خاص مقام میں وہ آتا ہے اور مرنے کے بعد تو آپ دیکھئے اب بھی آپ اپنے ذہن میں ذرا لائیے آنکھے بند کر مرنے کے بعد کا تصور یہ ہے کہ کوئی ایک مقام ہے بہت بڑا سا میدان اس میں سارے جمع ہوں گے وہاں خدا ہوگا تو جب بھی قرآن میں کہی یہ چیز الیہ آتا ہے نا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ تو اس کے مانے یہ ذہن میں آتے ہیں کہ وہ کہیں ہے اور ہم نے اس کی طرف جانا ہے ہم کہیں اور ہیں وہ کہیں اور ہے اور مرنے کے بعد ہم نے اس کی طرف جانا ہے یہ تصور میں نے کہا ہے کہ محدود ذین فائنائٹ ذین اس میں گھرا رہتا ہے تصور یہ خدا کا نہیں ہے ہوا مَعَكُمْ أَيْنَ مَعَكُنْتُمْ تم جہاں بھی ہو وہ تمہارے ساتھ ہے تمیل اَخْرَبُ عَلَيْهِ مِنْ عَبْلِ الْوَرِيدِ وہ تو انسان کی رجع جان سے بھی زیادہ قریب ہے اس کی اپنی جان سے زیادہ قریب کہیے کہ جان سے کوئی قریب ہو سٹی ہے چیز انسان کے لئے جسے آپ زندگی کہتے ہیں وہ تو ہے ہی جان اور یہاں ایک بڑا لطیف اشارہ ہے وہ کہتا ہے کہ تم بھی جب جان کا ذکر کرتے ہو تو حالانکہ یہ ایک اپسکرٹ چیز ہے کوئی محسوس مادی میٹیریل شئے نہیں ہے تم یہ نہیں بتا سکتے کہ یہاں میرے جان ہے یہاں جان ہے یہ یہ جان ہے اے یہ جان ہے یہ نہیں کہہ سکتے آپ جان کے متعلق آپ کہہ ہی نہیں سکتے کہ جسم میں کہاں ہے لیکن وہ کہتا ہے اس کے باوجود تم نے اپنے زبان میں اسطلاح میں رگ جان ایک چیز قرار دے رکھی ہے نا اسی طرح سے تم نے خدا کے متعلق بھی یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ بھی کسی اسی طرح سے مادود چیز میں ہے وہ تو تمہاری رگ جان سے بھی زیادہ قریب تو اس لیے جو ایسا ہے کہ ہر جگہ موجود ہے رگ جان سے بھی زیادہ قریب ہے اس کے لیے یہ تصور کہ وہ کسی اور مقام میں ہے یہ تصور غلط ہے اصل میں میں نے عرض کیا ہے کہ مادود ذہن اس کے سواد چاہ رہا ہی اس کے لیے نہیں تھا اس تصور کو یہ تصور نے آکے بہت زیادہ تقویت دی انہوں نے یہ چیز کہی کہ انسانی روح جان انسان کی ذات جو کچھ بھی ہے یہ خدا کی ذات کا ایک حصہ ہے یہ وہاں سے الگ ہو گئی وہ وہاں رہ گیا اور اس میں سے یہ چھوٹا اڑکے یہ نیچے انسان کے اندر یہ سارے انسانوں کے اندر جو کچھ بھی ان کی روح یا جان ہے یہ خدا کے اس ذات کا ایک حصہ ہے جو یہاں اب وہاں سے یہ الگ تو ہو گئی اب رو رہی ہے یہ ہے تصور کی بنیاد مادی دنیا کے اندر گھر کر انسان کی ذات کیونکہ اپنی اصل سے الگ ہو گئی ہے اس لیے رو رہی ہے جسنا میلے بچہ گوار جاندہ وہاں سے ملکھڑا ہو جاندہ یہ سارا تصور پر دشنوں از نیچوں حقائط می کنات از جدائی ہاں شقائط می کنات تصور پر تو سارا رازی تمثیلات میں ہے مثالوں کے ذریعے سے کچھ نہیں ہے تصور میں صرف مثالیں کہتا ہے یہ بنسری روہ کیوں رہی ہے میں بنسری روہنڈا ہی ہے اسے رکھ چھوڑیے اندر لیکن بات تو شائری کی ہے نا صاحب نے جو کہا تھا تصور برائے شیر گفتن خوبت تصور ہے ہی شیر کہنے کے لیے بڑی امدہ بات ہے مثالیں ہوتی ہیں بنسری روہ کیوں رہی ہے اس لیے کہ جنگل سے کٹ کے الگ ہو چلیئے سب مسئلہ چاہو کہ انسانی ذات خدا کی ذات سے کٹی ہوئی ہے کیوں بنسری جو روہ رہی ہے وہاں سے از جدائی ہے شقائط کی اب انسان کی طب و تاز کا منتحہ یہ ہے کہ یہ جو اس سے الگ ہو گئی ہے شیر اپنی اصل کے ساتھ جا کے مل جائے آپ کو پتہ ہے اس لیے یہ مزرگوں کی موت کو موت نہیں کہتے وسال کہتے ہیں مصلاح کے معنی ہے کسی شیر سے مل جانا جاتا بلکہ ان کو عرص کہتے ہیں نا عروص شادی ہو جانا دولن دولن دولا کے پاس جیسے چلی جاتا انہوں نے یہ جو تصور دیا نا کہ اس سے الگ ہو کے یہ آگئی ہے دنیا میں مادی کائنات کے اندر مادے کے پیکر میں انسان کی روح اس سے الگ ہو کے آگئی یہ الابگی کا تصور جو ہے اس نے تقویت دی اس چیز کو کہ وہ کہیں اور ہیں اور یہ انسان کہیں اور ہے یہ تصور غلط خدا کہیں اور ہونے کے تصور سے ماورا منصرہ ہوا ماں کم ہے نا ماں کم جہاں بھی تم ہو وہ تو تمہارے ساتھ اس لیے جہاں قرآن میں یہ آئے گا الہ راجعون یا الہ کی طرف کہ اس کی طرف جانا ہے یہ نہیں کہ وہ کسی مقام میں ہے کہ جہاں جا کے اس کو کسی طرح سے ہم نے ملنا ہے اور یہ وہ بنیادی غلط فہمی تھی جو نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کے مراج کے سلسلے میں اس افیدے میں یہ چیز آئی کہ ایک انسان اپنے اس جسم کے ساتھ یہاں سے اٹھ کے کسی مقام میں جا کے خدا سے ملکے آیا خدا کو مقام کے اندر محدود کرنا اس کے لیے ضروری ہو جاتا ہے اگر یہ تصور کیا جائے کہ وہ یہاں سے اٹھ کے اچوں کے اوپر خدا سے جا کے ملکے آیا تو جو قرآن نے کہا ہے وَيَهْدِهِمْ اِلَيْهِ اور قرآن میں بیشمار مقامات پہ یہ ہے اِلَيْهِ رَاجِهُمْ وَلِكِ اس کے معنی خدا کسی مقام پہ نہیں کہ وہاں جا کی اس کو ملنا ہے یا اس کی طرف جانا ہے جہاں جہاں یہ چیز آئے گی اِلَيْهِ اس کے معنی ہوں گے اس کے مقرر کردہ نصب العین کی طرف جانا ہے تمہارے لیے جو اس نے ایک مقرر کیا ہے نصب العین اس کی طرف جانا ہے وہی وہ تیز تو آپ کو معلوم ہے جہاں وہ آیا ہے اِلَيْهِ وَاِلَيْهِ رَاجِهُمْ اور تو اس کے اوپر دو تین درس میں نے دیئے تھے بڑی عظیم حقیقت ہے وہ آیا ہے نا وہاں وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيَمْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوَعِ وَنَقْسِمْ مِنَ الْمَوَالِ وَالْسَمْرَاتِ وہ ہے کہ دنیا کے اندر جب حقت و باطل کا مقابلہ آئے گا تو وہاں ٹکراؤ ہوگا تمہارا مشکلات کا سامنا ہوگا تصادمات ہوں گے قدم قدم کے اوپر مقابلہ ہوگا تمہارا جو لوگ تمزور ہوں گے وہ تو ان مقابلوں سے در کے کسی اور طرف کو نکل جائیں گے لیکن جن لوگوں کے سامنے وہ صحیح واضح نصب العین ہوگا وہ ہر مقابلے کے وقت اس سے ٹکر لے کیا اس کو شکست دینے کے بعد اس سے آنکھ میں آنکھ ڈال کے یہ کہیں گے کہ تم کیا کہتے ہیں کہ تمہارے سامنے آنے سے تمہاری روح سے مقابلے سے مضاحمت سے ہم اپنا روح کسی دوسری طرف کر رہیں گے ہم نے اپنے سامنے خدا کا مقرر کیا ہوا نصب العین رکھا ہے اِنَّا لِلَّا وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ہمارا ہر قدم اس کی طرف اٹھے گا تم راستے میں آکے دیکھو تو صحیح مارا بڑی عظیم چیز ہے اَوْوِئِ اِنَّا لِلَّا جہاں کوئی بدچگونی بدقبری مصیبت کی بات آپ کے اوپر آئے تو اِنَّا لِلَّا وَإِنَّا إِلَيْهِ جڑے گھر کھو اِنَّا إِلَّيْهِ رَاجِعُ لو چلے ہم اس کی طرف یہ عجیب انداز ہے کہ جہاں سخت سے سخت مقابلہ آئے اس مقابلے کے ساتھ اس کے گریبان میں ہاتھ ڈالو دیکھ ایک طرف کرو اور اس کو کہو کہ لو میں چلا اس کی طرف کر دو کیا کرتے ہو اِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ جا رہے ہیں ہم اس کی طرف اس کی طرف یہ مانے ہیں جانے کے عظیم چیز ہے عزیزہ نے مانا ایک نسبلین اپنے سامنے رکھنا نسبلین خدا کا مقرر کر وہ جو مال نے ایک مصرے میں یہ کہا ہے کہ قرآن کرتا کیا ہے آنچے حق می خواہد آسازت کرا جس قسم کا خدا خدا چاہتا ہے کہ تم جس قسم کے بن جاؤ یہ تمہیں اس قسم کا بنا دیتا ہے یہ ہے اِلَيْهِ کے مانے تو وہ اس کا مقرر کیا ہوا جو نسبلین ہے وہ اس کی طرف جانے کے لیے راستے روشن کر دیتا ہے تمہارے سامنے رہنمائی تمہیں دے دیتا ہے یہ نسبلین کیا ہے یہ تو قرآن کریم میں سارا قرآن ہی اس نسبلین کی شہادت دیتا چلا جا رہا ہے خدم قدم پہ وہ متین کرتا چلا جا رہا ہے چاند الفاظ میں اگر آپ یہی آیتیں جو گزر چکی ہیں ان میں اگر آپ دیکھئے سب سے پہلے ایک آلمگیر برادری بناتا ہے فَانَ النَّاسَ وَمَّتَنْ وَعِلَ غور کیجئے یہ نسبلین کہ سارے تفرقے مٹا کے انسانیت کی یہ اسلام اور خدا کے نام پہ حاصر کردہ مملکت جو ہے اس میں ہم دو کتوں کو دو خطوں کو ایک نہیں بنا سکتے وہ عالمگیر برادری بنا سکتے اس لیے کہ اعتصام بے حبل اللہ نہیں رہا قرآن کا نسبلین سامنے نہیں رہا پوری انسانیت کو وہ ایک برادری بنا سکتے ہم دو مسجدوں میں نماز پڑھنے والے نمازیوں کو ایک سفر میں نہیں کرتا پہلا نسبلین پھر اس قسم کی مقروب نسبلین دیکھیں عزیزانِ من نہ کوئی بیرونی خطرہ نہ دل میں حزن اور افسردگی اور ملال اللہ اکبر ہم نازا لگائی اگلا نسبلین یہ کہ کسی انسان کو یہ حق حاصل نہیں ہا اسے حکومت کیوں نہ مل جائے اس کو اختیارات آئین سازی اور قوانین سازی کے کیوں نہ مل جائے کیا کیا مانے قرآن کے روشن ہوتے کلے گاتے ہیں جو القتاب ساتھ اس نے کہا ہے حکم اور القتاب الگ لگ اس نے کہا انتقال ایک قدار تو بعد کی بات آئے گی پہلے تو آئین سازی یہ بھی کیوں نہ دیا اور آخری چیز یہ کہ نبوت بھی کیوں نہ مل گئی ہو اس کو کوئی حق حاصل نہیں کہ دوسرے انسانوں سے یہ کہو کہ تم میرے فیصلے کتاب چلو کسی انسان کو یہ حق حاصل نہیں قرآن کو چھوڑنے کا نتیجہ ہے کہ آپ نے یہ فیصلے کر لیے جس کو زیادہ ورز مل جاتے ہیں اس کو حق حاصل ہو جاتا ہے کس قدر غلط ہے جم دوریت لیے پیر کسی انسان کو حق حاصل نہیں ہے کسی دوسرے انسان سے یہ کہ میری بھلا چن کون ربانیین وہ صرف کہے گا کہ خدا کا حکم مان ہے تم نے بھی میں نے اور اس کے لئے اس نے واضح الفاظ میں کہہ دی جو بھی خدا کی کتاب کے مطابق حکمت فیصلہ نہیں کرتا ہے وہی ہیں جن کو کافر کہا جاتا ہے اس نے کہا کہ یہ ہے کہ کوئی شخص رزق کے لئے کسی دوسرے کا محتاج نہ ہو جنت کی زندگی اس نے یہ کہی ہے کہ جس زندگی کے اندر کسی شخص کو بھوک اور پیاس سردی اور گرمی لباس ان چیزوں کے متعلق کسی دوسرے کی احتیاج نہ ہو اور پھر یہ اتنی سی چیز ہی نہیں ہے کہ یہ زندگی یہاں ختم ہو یہی نصب لین اس نے رکھ ہے زندگی ارتقائی منازل تیہ کرتی ہوئی آگے بڑھتی چلی جائے گی لطرک بن ن تب کن ان تب ن تب تب آگے بڑھتی چلی جائے گی گلند ہوتی چلی جائے جی لطرک بن لف گلند ہوتی چلی جائے گی زندگی یعنی یہ اسی دنیا کی آپ کی تمدنی معاشی سیاسی معاشی زندگی کے مطلق عدایت نہیں بلکہ انسانیت کی صلاحیت وں میرا رب سرات مستقیم پہ جا رہا ہے تم اس کا اتباع کرتے ہوئے اس کے پیچھے پیچھے چلو اور رب کون سا ہے زل معارج ہے وہ جا رہا ہے تو سرات مستقیم ہی نہیں بلکہ سیڑھیوں والا ہے سیڑھی چڑھتے چلے جاؤ اس کے پیچھے پیچھے آپ ہے اس لئے قرآن نے جہنم کو جہنم کہا جہاں کوئی شہر رک جائے آگے چلنے میں کیا یہ رہا تھا کہ قرآن نے کہا ہے وَيَهْدِهِم اِلَيْهِ اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ خدا کسی مقام میں ہے اس کے مقام کی طرف وہ تمہاری ارائیت کرتا ہے کہ یہ ہے قرآن جو کچھ کرتا آپ نے دیکھا کہ یہ آخری آیتوں میں کس طرح سے اس سامت کر کے ساری چیزوں سکھ ہم نے لے رہا اب اس کے بعد پلکل آخری آیت ایک سطح سورہ نساء کے پدا میں یارویں بارویں آیتوں میں قرآن کریم نے وراثت کے آقام دیئے میں نے ارز کیا ہے کہ قرآن نے خود کہا کہ میرے سمجھنے کا طریقہ جو ہے میں نے بات تصریف آیات سے وہ بات کرتا ہے یعنی اس کی قیفیت انسانی تصنیف جیسی نہیں ہے ایک موضوع پہ ایک کتاب صرف ایک موضوع پہ اس کے تو موضوع کا پوچھ اگلا چپٹر یوں کتاب ختم ہو جائے اس کا انداز یہ نہیں ہے وہ ایک بات کو ایک جگہ بیان کرتا ہے اس کی تشریف دوسرے مقام پہ کرتا ہے اس کی استثناء کہیں اور کرتا ہے اس میں اضافہ کسی اور جگہ جا کے ہوتا ہے کہیں وہ واضح الفاظ میں یعنی محکمات کے ذریعے سے اس کی وضاحت کرتا ہے کہیں متشابیات تشبیحی انداز سے باتیں بیان کرتا ہے قرآن کا یہ انداز ہے یہ الگ چیز ہے کہ یہ انداز کیوں ہے ایک ایسی کتاب کے لیے جس نے قیامت تک کے لیے ذابطہ حدایت تمام نو انسانے کے لیے روشنی رہنا تھا اس کا انداز یہی ہونا چاہیے یہ ایک دوسرا موضوع ہے میں قرآن پہ جب آؤں گا تصریف آیات کے موضوع پہ وہاں یہ میں ارز کروں کہ یہی صحیح انداز ہو سکتا تھا اس کتاب کا بہرحال اس کا انداز یہ ہے اب وہاں وراست کے اکام بتائے ایک بات یہ وراست کے اکام میں وہاں بھی بات تھی جس کے اولاد نہ ہو اس کی وراست کے مطلب میں وہاں بھی یہ ارز کیا تھا وراست کے قوانین ہیں یہ اس کے لئے کچھ زیادہ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے جن لوگوں کو ان تینوں سے وہ حاملہ یا واسطہ پڑے گا قانون ہی حیثیت سے وہ ان تینوں کو خود سمجھ لیں اور اجاز اس کا یہ ہے کہ تین آیتیں ہیں ساری چار سو گیارہ بارہ میں تین آیتوں کے اندر مکمل وراست کا قانون قرآن نے دے دیا اور جب اس میں انسانی ذہنوں کی امیزش ہوئی ہے تو یہی قانون وراست آپ کا دنیا میں سب سے زیادہ ناکس قانون ہے آپ کے ہاں کا اور ناکس اس طرح سے ہے کہ کچھ ایک اسی شخص نے کچھ ترکہ چھوڑا ہے تو ایک آئی کہہ لی جی یونٹ ایک کچھ اس کے وارث ہیں آدھا اس ضرورت ہے اس کی تقاضہ ہے اس قانون ہونے کا کوئی چیز بھی آپ بھانٹ یہ اس کو کہ یہ اتنا اس کو ایک بٹا اتنا اتنا چوتھی جماعت کا طالب نبی اس سے کہو جب جمع کرے تو ایک آئے گا اور یہ جو ہمارے ہاں کا قانون وراست ہے فقہ کے اندر اس کی تو کہتے ہیں اس میں اتنا سا بڑھاؤ اس میں اس نہ سا گھٹاؤ تو کسی طرح سے اس کی جمع ایک کرو یعنی وہ جو مقرر کی ہوا حصے ہے پہلے ان کے مطابق کر کے دیکھتے ہیں تو وہ ایک آتا نہیں تو پھر اس میں گھٹاتے بڑھاتے ہیں اور آپ حیران ہوں گے یہ سن کے بڑے فخر سے بیان کرتے ہیں کہ یہ دیکھئے آل کا قانون جو ہے کتنے بڑے کسی نے لائے ساتھ دیکھئے ایک ہو جاتا یعنی اللہ میاں کے حصے کیے ہوئے معذل اس کی تو جمع ایک نہیں آتی آئیے آل والا جڑے بچے آگیا نا اس نے آکے یہ حساب کا سوال ٹھیک کی ہے ورنہ وہ تو فیل ہوگا آسل جمع ایک آتی اتنی اتنی زخیم کتاب ہیں اس کی اوپر دکھی ہوئی سراکی بغیرہ جمع ایک آتی نہیں بار آج یہ تو بات دوسری تھی قرآن نے یہ کہا ہے کہ اس کے یہ صورت ہے یہ کہنے کی بات یہ ہے کلہ نسکو مات ترک جو کچھ بھی چھوڑ گیا ہے اس کو یوں تقسیم کرو یہ میں نے اس لیے کہا ہے کہ یہ چیز غور طلب ہے ہمارے ہاں آپ کو معلوم ہوگا یہ معاشی مسائل کا آج کل بہت چرچا ہے یہ بڑا ذکر آتا ہے اس میں قرآن کے معاشی نظام جب لائے جائے تو اس میں یہ ہے کہ وہ کسی کے پاس جمع شدہ دولت نہیں رہنے بے وہ یہ کہتا یہ ہے آپ کے معاشی نظام کے انتہا یہ ہے کہ ضروریات زندگی کا پورا کرنا نظام کے ذمہ افراد کے ذمہ کام کرنا ضائد ضرورت ہے کسی کے پاس رکھنے کی ضرورت اس کی نہیں ہے وہ کہتا کہ یہ پوچھتے یہ ہیں کہ اتنا ایک ہے جو دوسروں کے لئے ہم دے دیں اس مملے سے تو اس نے کہا تمہاری قصہ سارا اگر یہ سرپلس منی نہ ہو تو یہ کیپیٹل سسم چلی نہیں سکتا قرآن سرپلس منی کہیں رہنے نہیں دیتا تو ختم ہو جاتا ہے نظام سرمایہ داری اور آپ کا سارا یہ جتنا مذہب چل رہا ہے دین نہیں یہ انسانوں کا خود ساختہ جسے اسلام کا مذہب اور دلیلیں دی جاتی ہیں یہ جو تصور دیا جا رہا ہے یعنی قرآن کا تصور یہ تو نہیں لوگوں سے کہتے قرآن کا تصور یہ جو کہتے ہیں صاحب اس کے بعد دلیل دی جاتی ہے کہ صاحب اگر یہ مان لیا جائے کہ کسی کے پاس زیادہ رہتا نہیں تو قانون وراست جو ہے پھر دیکھئے سارا خدم ہو جاتا تو وراست کے قانون کو باقی رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ سرمایہ داری کا نظام رکھا جائے کیونکہ اگر کسی کے پاس کچھ نہ رہے تو یہ قانون وراست جو ہے یہ پھر بیتار ہو جاتا ہے دلیل آپ نے دیکھی ضروری جائے گا ایتھے نہ رہے ایمپورٹ کرنے پہنے اول کے سوال ہی نہیں ایتھے نہ رہے ایسا مینہ ایتھو ایسپورٹ کرنے پہنے بڑی ترقی کیتے ہیں یہ نیست کام نیست بر یا نیست وہ کہتے ہیں مبادلہ نہیں کمایا جا سا کمایا کیوں نہیں جا سا چھوڑ چکے بس دیانت مگلر بلیک مائن میں لیے یہ سارا کچھ کرنے والے اتنی افراد سے ہے جتنے جی چاہے کوئی لے لے حصیبت یہ ہے کہ ان کی منڈیاں بھی بڑی ہوئی ہیں کہتے یہ ہے کہ اگر چور نہ رہے تو قرآن کا قانون ہے چور کی سزا یہ موطل ہو جائے کہتے ہیں اگر یہ چیز ہو کہ ہر ایک ضرورتیں پوری ہوتی جائیں تو قرآن نے کہا کہ موطاج وقیر کو یہ دیا کرو تو یہ چیز باقی نہ رہی اور پھر امیروں کے دیئے نیکی کمانے کا ذریعہ ہی نہ رہ یہ یہ ذریعہ ہے نا کہ مزدود کی جیب سے دس روپ لو اور اس کے بعد اس میں سے آپ اڑھائی فیصد نکال کے اس موطاج کو جسے تم نے موطاج بنایا ہے یعنی عجیب جلینے ہیں یہ وراست کے قانون میں یہ ہوگا کہ اگر یہ کسی کے پاس نہ رہے تو ترکہ چھوڑتی نہ مرے تو قانون وراست باطل ہو جائے گا اور اس کے ساتھ ہی ہمیں بڑے فخر سے یہ کہتے ہیں کہ حضور نبی صلی اللہ وآلہ نے اپنے ترکے میں کچھ نہیں چھوڑا تھا کیا کہہ رہے ہے تم ماذ اللہ سب سے پہلے گویا جس نے قانون وراست کو باطل کر دیا وہ تو حضور آپ کا رسول ہے اور ساری چیز کو قرآن نے کئی مہا ترہ تھا وہ کچھ چھوڑ جائے تو ان میں سے جو ایسے ہیں نظام میں کہ ابھی وہ چیز ان کے پاس ہے وہ چھوڑ جاتے ہیں یا اس نظام میں بھی جن چیزوں کے متعلق وہ اجازت دے کہ یہ چیزیں تم اپنے ذاتی سرف میں لا سکتے ہو یہ روز مرہ کی زندگی کی دوریار کی چیزیں سہی کہ اگر وہ کچھ چھوڑ جائے تو اس کے لئے پہلی چیز یہ ہے کہ وصیت نہیں کر سکا آپ کو مطع ہے کہ قرآن میں فرض قرار دیا ہے وصیت کرنا ایک ہی آیت میں کہا ہے قرآن اور ان کے ہاں یہ وسیعت جو ہے یہ منصوخ ہے کاری نہیں سکتا انسان کیا کہتے تیز مرک بارال ممہ ترکا تو چھوڑ گیا ہے تو اس کے لئے یہ چیز ہے اور اگر آپ کا نظام ایسا ہے کہ وہ افراد کے پاس کچھ چھوڑنے کے لئے رہتا ہی نہیں تو یہ ممہ ترکا ہی جب نہیں ہے تو پھر وراثت ہی نہیں اب بھی جو زرید مرتا ہے جس کا ترکا ہی کچھ نہیں ہے اس میں قانون وراثت منطبق ہی نہیں ہوتا اس کا اطلاق ہی نہیں ہوتا تو کیا وہ جہنہ میں جلا جائے گا چھوڑ کے کیوں نہیں مار میں یہ ارز کر رہا تھا کہ جب انسان اس دین کو یا اس قرآن کو کھوڑ کے انسانوں کے خود ساختہ چیزوں کی پر ساتھ رکھنا ہے تو کچھ دشواریاں پیش آتی ہیں بارال اس نے یہ قانون دیا ہے کہ وہ اگر بھر جائے لازنہ ہو بہن ہو اس کو ایک نصف دے دیا جائے گا عورت ہو تو بھائی اس کا وارث ہو جائے گا ایک سے زیادہ بہن ہوں تو ان کے لئے دو بٹ اتہائی ہوگا اور اگر ملے جلے ہوئے ہوں تو وہی اصول جو مرد کا عورت تکھنا ہوتا ہے یہ چیزیں خدا بیان کرتا ہے واضح طور پر تاکہ تم ان معاملات میں کنفیوز نہ ہو جاؤ وضاحت کرتا ہے وہ تین آیتوں میں وضاحت کرتا ہے قانون براست کی یہ ہزار ہزار سنسے کی کتاب اس کے بعد لکھتے ہیں اور یہ اس نے بنایا ہے جس کو ہر شاہ کا علم ہے اور یہ جو منصوب کرتے ہیں خدا کی طرف دین اس اس کے علم کی قیفیت میں نے عرض کی ہے نا محاذ اللہ چوتھی جماعت کے طالب علم کی نہیں وہ بٹوں کا سوال جو ہے اس کی حاصل جمع عید آتی نہیں اور وہ بے کل شہن علیم ہے اللہ حق سورہ النساء یہاں ختم ہوتی ہے سورہ المائدہ شروع ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن